ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ فقراء عمراء کے دروازوں پر جاتے ہیں جولیاں پھیلاتے ہیں تو ہر سخی اپنی خیرات سے گداغروں کے کشکول بھرتا ہے بعض بادشاہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقسیم انعامات کے لیے بقاعدہ ہر سال میں ایک دن مقرر کر لیا تھا اور اپنے ملازموں نوکروں کو انعام و کرام سے نباستے تھے خواتین حضرات کچھ ایسا ہی معاملہ عبد اور معبود کے درمیان ہے یعنی خدا اور بندے کے درمیان اللہ کی شان بندہ پروری کا ایک انداز یہ ہے کہ اس نے شب و روز کے قیمتی اوقات میں کچھ بابرکت لمحات ایسے رکھے ہیں جن میں سوال کرنے والوں کی وہ جھولیاں بردیتا ہے درد سے برے ہوئے بندگان خدا کی آہوں اور سسکیوں کو پذیرائی بخشتا ہے حتیٰ کہ خوفِ الٰہی سے بہنے والی آنکھوں کے آنسوں کو جنت الفردوس کے بدلے میں خرید لیتا ہے لیلت القدر اپنے دامن میں ایسے ہی کرونوں بابرکت لمحات لے کر جلوہ گر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے ذوق و شوق کو کمال تک پہنچانے کے لیے لیلت القدر کو مخفی رکھا اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ لیلت القدر کیا فضیلت و اہمیت رکھتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کیا علامات اور نشانیاں بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو پا لینے کی صورت میں کون سی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اسی طرح آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ لیلت القدر کے بعد وہ کون سی علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالی ہیں لیکن دوستو اس سے قبل کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں خواتین حضرات سب سے پہلے تو شب قدر کی اہمیت اور فضیلت آپ کو رب کریم کے الفاظ ہی میں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے تو دوستو آپ ان الفاظ پر ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر میں قرآن اتارا گیا شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اور اس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور فجر تک مومنین کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور پھر اسی صورت القدر میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی لاعلمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ شب قدر ہے کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر کو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز ادا کی تو اس کے سابقہ گناہ ماف فرما دیے جاتے ہیں اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے جس میں شب قدر ہے جو کہ ہزار مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا اور شب قدر سے سوائے بدنصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا تو خواتین و حضرات ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے جس نے شب قدر کو قیام نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی خیر سے محروم رہا اب اس نقطے پر بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتے ہیں کہ یہ تو تبی ممکن ہے کہ جب شب قدر کا ہمیں معلوم ہو ہمیں کنفرم ہو کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے آقا رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی کچھ علامات اور نشانیاں بتائی ہیں تاکہ ہمیں شب قدر کو ڈھوننے میں آسانی ہو صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے دو آدمیوں نے شب قدر کے معاملے میں بحث کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں لیکن فلان اور فلان نے جھگڑا کیا تو شب قدر کو اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ اس کا اٹھایا جانا تمہارے لیے باعث خیر ہوگا پس تم شب قدر کو نمی ساتویں اور پانچویں میں طلب کرو یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں تلاش کرو تو پہلی نشانی تو یہ بتا دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور فرمان روایت کیا جاتا ہے کہ لیلت القدر نرمی والی متدل رات ہے یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے یعنی شب قدر کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ اگلی صبح کو سورج بغیر شواؤں کے تلو ہوتا ہے اور ایسا بالکل ہموار جیسا کہ چودویں رات کا چاند صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں بے شک لیلت القدر رمضان میں ہے اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے بس جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ ستائیسویں رات ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج تلو ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی شوائیں تیز نہیں ہوتی اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے اگر کسی رات کو بارش ہو تو وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے کیونکہ بھاران رحمت بھی لیلت القدر کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے تو ناظرین یہ تو رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کردہ شب قدر کی چند نشانیاں اب اس سوال کا جواب کہ شب قدر آخر کون سی رات ہے تو اس بارے میں یہ حکم تو بڑی سراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے آمال سے بعض صحابہ یہ یقین اور پختگی کے ساتھ کہتے تھے کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب ہی ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت کا حصہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے تین دن رہ گئے یعنی ستائیسویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں اپنی بیگمات اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ ہم کہیں سہری نہ حاصل کر سکیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عبادت اتنی طویل ہوئی کہ ہمیں سہری کا ڈر ہونے لگا کہ اس کا وقت ختم نہ ہو جائے حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بعد یعنی ستائیسویں شب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی دن میں ہمیں رات میں اور کوئی نماز نہیں پڑھائی تو خواتین حضرات یہ تو تھا وہ نکتہ کہ صحابہ کرام کس بنا پر ستائیسویں شب کو شب قدر سمجھا کرتے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر کوئی شب قدر کو پالے تو کیا دعا کرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنا پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے ماف فرما دے اس سے بہتر مختصر اور جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے جو ہمارے پیارے آقا کے دہنے مبارک سے نکلی ہو ہاں اگر آپ شب قدر کی مبارک ساتھوں کو پالیں تو اپنی اپنی حاجات کے مطابق اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنی دلی مرادیں بھی مانگ سکتے ہیں تو اس لیلت القدر میں آپ گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیجئے اپنے گناہوں کی مافی مانگئے کیونکہ توبہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے اور یہ گناہ ہی ہیں جو آپ کی دعا کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہ بخشوائیے اور اس کے لیے توبہ انتہائی لازم ہے آپ کو چند نشانیاں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے اور آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچی ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہم کسی حد تک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب گامزن ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی ہدایت کی روشنی میں کچھ ایسی نشانی آپ کو بتا دیتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے عامال سے تمہیں مسررت محسوس ہونے لگے اور برے عامال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ اہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہ ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے یعنی کہ اس کی دعائیں قبولیت کے درجے پہ پہنچنے لگیں گی توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے ہی کا دوسرا نام ہے جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار آ گیا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی دعائیں قبول کی ہیں آپ کی توبہ قبول فرمالی ہے اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر بھی پریشان ہوتے ہیں حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی اس کی قبولیت کا محض ایک وقت مقرر ہوتا ہے صورت البقر ہمیں اللہ تعالی کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اس رخصتی کی ساتھوں سے برپور فائدہ اٹھانے کی محلت اور توفیق نصیب فرمائے انہی دعایا کلمات پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بنیے اور ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر حاصل کریں اگلے ویڈیو سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے فی امان اللہ